بسم اللہ الرحمن الرحیم یوتھ ونگ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے ہمارے نوجوان ہر سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں لوگوں کی مدد کر رہی ہیں اپنی اپنی جگہ پر وہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں آج ہمارے ساتھ شریع کے گفتگو ہے راجہ عمر یہ وائس پریزیڈنٹ ہے یوتھ ونگ پی ایم ایل این راولپنی ڈیویجن کے وہ اپنے طور پر کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ہمیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے میں کیا کیا کام کر رہی ہیں اسلام علیکم رائے صاحب علیکم اسلام جی جیسے تھا ٹھیک ہے رائے صاحب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کرونا کی اس وقت ہمارے ملک میں جو چل رہی ہے آپ کس طرح پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں کیا کیا آپ نے کوئی کام سر انجام دی ہے کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں جیسا کہ یہ ہے کہ جیسے صاحب کے مسلمی قانون جس طرح ہمارے قائد شباہ شریف صاحب اور پاکستان وطن واپسی ان کی ہوئی اور انہوں نے آتے ساری جو ہے نا گورنمنٹ کو جو ہے نا ان سے ہاتھ پڑھایا کہ بھی ہم اس کرونا اس ایسی عافت کو جو ہے نا ملک بیٹھ کے ہم اس چیز کو نفتائیں تو گورنمنٹ نے جو ہے نا اس کے ریسپونس میں کوئی جواب نہیں آیا ٹھیک ہے تو اب ہم بلداد اس ٹیم اپوزیشن میں ہیں ٹھیک ہے ہماری جماعت پھر بھی ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کا حکم ہے ہمارے قائد شباہ شریف صاحب جو اپنے ہارے ہلکے میں جتنے ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں جو ہم یوت ونگ کے نوجوان ہیں ہم جیسے ورکرز ہیں ہم اپنے اپنے ہلکے وائز ہم راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جس طرح ریسٹلی جو ایشبا شریف صاحبت واپس آئے تو اس کے اگلے دینی جو انہوں نے ہماری جماعت نے کٹس پروائیڈ کی کرونا کٹس جو ڈاکٹرز کی ہوتی ہیں وہ اس میں سینٹائزر تھے مارکس تھے بہت زیادہ وزی جو ہے نا وہ ہم نے اپنے اپنے اس میں شیفا شریف اپنے طور پر کام کر رہے ہیں اور ساری جماعت سے سینئر لیڈرشپ کو لے کے ورکر تک ہم جس طرح جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ جو ہے نا کر رہے ہیں اچھا ملکی صورتحال میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں آپ اسے مطمئن ہیں دیکھیں جی گورنمنٹ کی جہاں تک بات ہے وہ سننے میں آتا ہے میڈیا میں ہمیں بھی کہ اتنے عرب مل گیا اتنے عرب کا اعلان ہو گیا مرحل معذرت کے ساتھ میں ہمیں کوئی گراؤنڈ میں چیز نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ میں کہ ہم نے اپنے جو ہمارے حلقے ہیں ٹھیک ہے ہم ہمارے جو ایم این ایز ایم پیز ہم ان کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے جو ہے نا حلقے میں ہمارے جو ریسنٹلی جو ہمارے ادھر لاسٹ سابق ہمارے ایم این ای صاحب تھے ملک ابراہر صاحب ایم پی ملک افتخار صاحب ٹراول پنڈی کینٹ کے تو انہوں نے ریسنٹلی ابھی اپنے حلقے میں راشن تقسیم بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے سستی روٹی کا جو بے روزگار لوگوں کے سوید پوش لوگوں کے لیے کھانے کے لیے ان کے لیے تندورز بھی اپنے حلقوں میں یونین ہر وارڈ میں سستی روٹی تندور کا وہ بھی شروع کیا ہمارے کینٹ کے جو اس میں کیا بینیفٹ مل رہے ہیں لوگوں کو اس میں یہ ہے کہ جی دیکھیں جو اب روٹی عام جو اس کا ریٹ ہے ٹھیک ہے اب وہ روٹی ہم جو ہے نا ایک سوید پوش جو مزدور دھیڑی دار بند ہے وہ عزت کے ساتھ بیٹھ کے اگر وہی کھانا جس میں آپ اگر چکن اور روٹی اگر وہ دو سو میں کھاتا ہے تو وہاں پہ وہ پچاس روپے میں ساٹھ روپے میں وہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور رسپیکٹ کے ساتھ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں یہ اللہ پاک نے بھی یہ کہا ہے کہ میں حقوقل جو عباد ہے ٹھیک ہے اس کی معافی نہیں ہے حقوق اللہ کی معافی ہے تو یہ چیز ہے اس میں بڑا جو ہے نا رسپیکٹ طریقے سے جو ہے نا ہم اس چیز کو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہماری جو ہے نا جماعت وہ جس کو جہاں پہ ضرورت جس کی پیڑی ہے انشاءاللہ ہم بڑ چڑھ کے کر رہے ہیں جہاں تک گورمنٹ کی بات ہے وہ مطلب ہی ہے کہ اعلان کی حد تک تو نظر آ رہی ہے پر ہمیں گراؤن پہ نہیں کچھ نظر آ رہا تو ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو پی اس چیز پہ اب جساں یہ ٹائگر فورس بنی ہیں جی جی تو ہم تو کہتے ہیں کہ ٹائگر فورس جو مستحق بندے ہیں ان تک یہ ڈیویلپ کریں یہ چیز جو ہیں ان کا کس طرح مجھا سکتے ہیں ٹائگر فورس آپ مطلب یہ سمجھتے ہیں بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنرل کانسلرز ہیں وہ تو ہر بندہ ہر گلی کا بندہ ہر کسی کو جانتا ہے جی جی ٹائگر فورس کے آپ دیکھ رہے ہیں ٹائگر فورس ہے یہ اسی چیز پہ میں بات کرتا ہوں اب ٹائگر فورس ہے اب اگر آپ ایک بندے کو لاہور سے لے کہ آپ اسلامباد میں اگر اس کو بٹھا دیں گے اور اس کو پیپر دے دیں گے کہ یار ان لوگوں کو جناب علی آپ نے جناب ملنا ہے یا ان کو کوئی چیز دے نہیں یا ان کو راشد دینا ہے تو اس کو وہ لاہور والے کو تو راستہ ہی نہیں پتا ہوگا اسلامباد کے ایک بات ہے ٹائگر ہے یہ یہ تھا تھوڑا کہ اگر اب گراؤنڈ ریالیٹی پہ جو مطلب مجودہ ایمین ایز ہیں یا ایمپی ایز ہیں ٹھیک ہے ان کے گورنمنٹ کے جو ایمین ایز یا ایمپی ایز ہیں تو یہ ان کو چاہیے کہ اپنے کونسلرز یا ان کے ساتھ گراؤنڈ ریالیٹی پہ اپنے ہلکے میں دیکھیں کہ یار کون سویت پوش ہے جب کون بالکل جو آنا بچارہ جو آنا دو وقت کی روٹی سے بیزار ہے یہ ان کو اس چیز کا احساس چاہیے بہت ہمارے ابھی میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو ہمارے سابق ایمپی اے ہیں جناب زیادلہ شاہ صاحب جو انہوں نے ابھی اپنے ہلکے میں ٹھیک ہے جی راشن تقسیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب جتنے ہمارے مسلمک نون کے سابق ایمین اے ایمپی اے میئر ڈیپٹی میئر ایون چیئرمنز یونین کونسل سب ایون آم جیسے ورکرز بھی یوتھ ونگ کے سب اپنی اپنی جگہ جو جس میں جتنا جتنا کر سکتا ہے وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں کہ یہ اس سے دیکھیں نا یہ چیز ہے کہ یہ رب کی ذات راضی ہوگی اس چیز سے ٹھیک ہے جی تو میں یہ چیز چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جو چیز ہے اس چیز کو کرے بلکہ ریسنٹلی میں ایک آپ کو اور بھی چیز میں بڑی امام ہمارے پیر صاحب ہیں شجادہ نشین بڑی امام سرکار کے پیر سید علی گلانی صاحب اب ما شاء اللہ وہاں پہ عرصے دراز سے میں کیونکہ ہر دوسرے دن میرا وہاں پہ ہے جی میں تو ادھر وہ پیر صاحب جو ہے ہمارے ادھر ان کا ڈیلی ان کا کیونکہ جیسے کہ بڑی امام سرکار کا بھی ابھی وہ دربار کا بھی آپ کو پتہ ہے سیل ہوا ہے سارے دربار تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے دربار پہ روز کے ہزاروں بندے اپنا پیٹ بھرتے تھے کیونکہ اب وہ سیل ہو گیا اس کرونا کی آفت کی وجہ سے جی تو وہ ہمارے پیر اور اس میں جو ہے نا وہ ہمارے پیر صاحب جو ہے سجادہ نشین پیر سید علی گلانی صاحب اور وہ اس چیز کو ہاں جی پیر سیدہ اہدر علی گلانی صاحب وہ ماشاءاللہ جو ہے نا ڈیلی لنگر کا جو ہے نا افتار کا اچھا افتار کا جی جی کیونکہ وہاں پہ وہ بھی یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا اے پہلے تو یہ تھا کہ وہاں پہ دسترخان تھا ریسنٹی رمضان اس سے پہلے بھی چلتا آ رہا تھا کیونکہ اس دفعہ کیونکہ لا ان آرڈر کا بھی تھا ہمیں تو ہم نے یہی تھا کہ وہاں پہ پیر صاحب جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا اے ٹیک آوے جو ہے نا وہ دے رہے اور ماشاءاللہ وہاں پہ روز سمجھ لے آپ سیکڑوں کی تعداد سیکڑوں کی جی میں دب آپ کو بتاؤں کہ ازار پندرہ سو دو مطلب اس طرح اللہ کی مہربانی سے تو دیری سے ہم بات شروع کریں کہ ابھی پروگرم میں وقت ہے شاوٹ بریک تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شاوٹ بریک کے بعد اللہ ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی موسیقی کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لگنا ہے موسیقی 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 جی ناظرین پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید گفتگو کا آغاز وہی سے کرتے ہیں اچھا سر آپ بتا رہے تھے پیر ہاؤس میں اچھا وہاں پہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے کوئی تھوڑا سا بتائیں گے سر میں ایک اینائزنٹ ہوں اچھا بری امام سجادہ نشین بری امام موسیقی بری امام سجادہ نشین بری امام موسیقی موسیقی جی جی نظام چلا رہے ہیں نظام چلا رہے ہیں احتیاطی تدبیر کے ساتھ آپ کر رہے ہیں احتیاطی تدبیر کے ساتھ آپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اس سے یہ ہے کہ وہ پھیلاؤ بھی رک جاتا ہے بہت اچھی بات ہے اس سے یہ ہے کہ وہ پھیلاؤ بھی رک جاتا ہے میں اس کے اس جانر سے یہ بھی گئے میں اس کے اس جانر سے بھی گئے جو دیکھنا ہمارے دوست جبابت میں اپنا اقصاد مستفید ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے بلکل جی ہم یہ کہیں گے کہ جو صاحبِ استعداد ہیں مستفید ہو رہی ہے اس طرح بہت اچھی بات ہے کارِ خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں بلکل جی ہم یہ کہیں گے کہ جو صاحبِ استعداد ہیں ماشاءاللہ وہاں پہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں کارِ خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہاں سے بھوکا نہیں چاہتے ہیں وہاں سے بھوکا نہیں چاہتے ہیں اور اسی طرح ہمارے بات ہی اکٹو ہے آپ ہر UC میں ہر ایم 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 پی کے ساتھ آپ اپنے طور پر ورک کریں آپ ہر یو سی میں ہر ایم 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 پی کے ساتھ آپ اپنے طور پر ورک کریں بہت اچھے بات اجسر یہ بتائیے کہ کیا احتیاطی تدابیر آپ کچھ یوتھ کو بتائیں گے بتانا چاہیں گے احتیاطی تدابیر آپ کچھ یوتھ کو بتائیں گے آپ کچھ یوتھ کے لیڈر ہیں بتانا چاہیں گے نوجوانوں اس چیز سے پرہیز کریں احتیاطی تدابیر اختیار کریں لاکھوں کی تداد میں لوگ اس مرز میں مبتلا ہو گئے لاکھوں کی تداد میں لوگ اس مرز میں مبتلا ہو گئے اس لیول پر نہیں ہے جب اس لیول پر نہیں ہے جب ہمیں یہ چاہیے کہ آپ ساری چیزیں سب معاملات چیز کو مدد کر رہے ہیں بلکل صحیح ایک کو صحیح صحیح مرز میں آپ تھوڑا سی کمی کرنے صحیح جس تمال کریں صحیح جس تمال کریں اچھا سر جین شہباز شریف صاحب کیا مسجد دیتے ہیں آپ کو انہوں نے کیا کہا ہے کیا اکھتک کوئی حکمتی عملی ہے شہباز شریف صاحب کیا مسجد دیتے ہیں آپ کو انہوں نے کیا کہا ہے کیا اکھتک کوئی حکمتی عملی ہے آپ کی پارٹی کی کوئی سیاسی ایکٹیوٹی کیا کر رہے ہیں کچھ Perfect بتائیں گے ایک پیش پہ ہونا پڑے گا پھر ہی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں مینہ صاحب کی طبیعتار کیسے ہیں میہ صاحب کی طبیعتار کیسے ہیں آپ کی طلاع ہوگی ہے مینہ صاحب کی طبیعتار کیسے ہیں آپ کی طلاع ہوگی ہیں مینہ صاحب کا علاج چل رہے ہیں مینہ صاحب کا علاج چل سوئی مینہ صاحب پاک شاہط بہت اچھی بات آپ نے دیکھا کہ یو تھ ونگ کل ہمارے کارکن ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں اپنے اپنے حلقہ میں بہترین طریقے سے لوگوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں اور ضرورت مندوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی پوری بھی کر رہے ہیں اپنے طور پر جو ان کے منتخب نمائندے ہیں ان کے پاس ان کی لسٹ ہوتی ہے جا کے تو وہ بہت اچھے طریقے سے رہے ہیں اور انشاءاللہ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آئندہ بھی آپ کو بلاتے رہیں گے جو بھی آپ ایکٹیوٹی کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ضرور لوگوں کو بتائیں گے بھی ناظرین اگلے پروگرام تک لیے اپنے میزبان گفرانہ احمد چشتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ